لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش مول روڈ، جیل روڈ، دھرم پورا اطراف میں بادلوں کی گرج گرج محکمہ موسمیات کی آت سیالکورت، ناروال، گجرات اور گجراوالا سمیت کئی شہروں میں بارش کی پیش گوئی کراچی میں بھی تیز ہوا و گرج چمک کے ساتھ بادل برستے کا امکان انجاب نے اپنے فنڈ سے بجلے بیلوں میں دو باہ کا ریلیف دیا وفاق کا کوئی تعلق نہیں، خیمر پختون خواہ اور دیگر صوبے بھی بسم اللہ کریں اپنے عوام کو ریلیف دیں وزیر اعظم مشہباز شریف کا معاملے پر سیاست سے گرے اس کا مشورہ کامیدہ جلاس سے خطاب میں کہا کچھ لوگوں سے ایسی باتیں سننے کو ملی جن پر افسوس ہوا صوبوں کے پاس وافر مسائل ہیں ایدرسٹی کی وقت میں خرم و روپے ملتے ہیں مہنگائی پچھلے تین سال کے مقابلے میں کم ترین سطح پر ہے مزید کمیل آئیں گے پاور سیکٹر میں دو اخصانات کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بجلی ریلیف پر دو اتحادی آمنیں ساندے کیا عوام کو ریلیف دیتا بے وقوفی ہے کیا کرپشن کا پیسہ جن میں ڈالنا پروٹوکول میں گھومنا برات کے فائدے سمیٹنا بے وقوفی نہیں وزیر آرہ مریم نواز نے مرادری شاہ کو نشانے پر رکھ لیا کہا بجلی بلو میں دو ماہ کا ریلیف شارٹ ٹرم پروگرام نہیں مستقل ریلیف کے لیے سولر پینل سکیم لا رہے ہیں پنجابی بعد میں پاکستانی پہلے ہوں چاہتی ہوں پورے ملک کو بلو میں ریلیف ملے کام خود بولتا ہے کارکردگی دکھانے کے لیے میڈیا پرانا ضروری نہیں پہلے کام خراب کرو پھر درست کرنے کے لیے مزید پیسہ پانی میں پھینکو ہم ایسا نہیں کریں گے بلاول بھٹو کی مشاورت سے جامع پلان لائیں گے جس سے بجلی کا مہران حل ہو سکے وزیر آلات سے ان کی گفتگو کہا اگر کوئی چاہتا ہے صرف دو ماہ کے لیے ریلیف ہو تو تیسرے معامل ڈبل ہو جائے گا پھر ریلیف کے بجائے تکلیف ہوگی ہمیں روکتے والے آج خود سولر پینل کی بات کر رہے ہیں جنرل فیض عمید کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے معافی نہیں دی جائے گی ان پر الزام ثابت ہوا تو قانون میں جو سزا ہے وہ ملے گی وزیر آزم کے مشیر رانت صدی اللہ کی پروگرام نظیم ملک لائم میں گفتگو کہا جنرل فیض کو ریائت نہیں ملی تو ساکر نصار سبے جو بھی ملوث ہوا اسے ریائت ملے گی اسد قیسر نے کہا بادی پیٹھا ہے کہ وہ خنمہ فوجی عدالت میں گیا تو پر ہم احتجاج کریں گے عالمی عدالت انسام بھی جانے کا اندیا جنرل باجواہ کو ایکسنچن دینے پر قوم سے معافی بانگ لی ہریپور کے علاقے چھوہر میں شریف ایڈیشنل سیشن جج پر نوالو مفراد کی فائرنگ جج محمد فرید زخمی حالت میں گرفتار ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے علاقے میں سرچ آپریشن کراچی میں سی تی دی کی بڑی کاروائی مچھر کالونی میں ٹیلی کام ملازمین کے قتل میں ملویس مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا صفاق ملزم نے ملازمین کو اغواکار بتا کر حجوم کے حمراہ قتل کیا اور پھر لاش کو آگ لگا دی واقعہ 28 اکتومر 2022 میں پیش آیا مقدمہ ڈاکسانے میں درج ہے کراچی کے علاقے گلستان جہار دوبان ایونیو کے خریب ڈمپر کی ٹکر 23 سالہ خاتون جا بہت گلشن کی رہائشی سار اکبال موٹر سائیکل پر آفل جا رہی تھی سڑک پر پانی کے وائس بائیک سلپ ہوئی ڈرائیور فراد پولیس نے ڈمپر تیویل میں لے لیا ڈیفینس پیس سکس حافظ روڑ کے قریب نوالوم گاڑی کی سزوکی کو ٹکر حادثے میں اچھے افراد زخمی کراچی کے علاقے کارساز میں گاڑی کی ٹکر سے جا بہت باپ بیٹی سپردخا پولیس نے ملزمہ کا ایک نوزہ جسوانی ریمان حاصل کر لیا نتاشا قواد مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں جواد کمال ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام صبح کا سما دیکھتے رہی سما